اسلام علیکم ناظرین دیرہ اسماعیل خان میں دریائے سندھ کے کنارے صبح کا منظر اور میں رضی الدین رضی یہاں سے آپ سے مخاطب ہوں اور اس دریاء جسے ہم شیر دریاء کہتے ہیں جسے سندھو سائن کہتے ہیں اس کے بارے میں مجھے یاد آیا کہ رضی علی عابدی نے اپنی کتاب شیر دریاء میں لکھا کہ طببت والے کہتے ہیں کہ یہ دریاء شیر کے موں سے نکلتا ہے اس لئے انہوں نے اسے شیر دریاء کا نام دیا ہے اس میں کمال اس دریاء کا نہیں اس شیر کا ہے جس نے اپنے قبیلے کی روایت توڑ کر کوئی نعمت نگلی نہیں اگلی ہے لیکن جیسے جیسے یہ دریاء آگے بڑھتا ہے کہیں نگلنے کی کہانیاں کسرت سے سننے میں آتی ہیں اور کہیں جبرن اگلوائے جانے کی یہ دریاء دکھ دیتا ہے کہیں سکھ بانٹتا ہے اور کہیں سکھ چھین لیتا ہے سچ تو یہ ہے اس کے کنارے پروان چڑھنے والی تہذیبیں کبھی کی کھنڈر ہو چکی اب تہذیب تمدن ترقی اور خوشحالی کے دھارے میں کہیں کچھ اور بہتا ہے